بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرپورٹ سے تقریباً پچاس میل کے فاصلے پر تھی تو پائلٹ نے اسلام آباد آئیل ایس رنوے تھری زیرو کے لیے ریکویسٹ کی یعنی وہ اسلام آباد کے اس رنوے تھری زیرو پر الات کی مدد سے لینڈ کرنے کا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے تھے اس ہوائی جہاز کے عملے کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہونے پر سوار مسافر اب اسلام آباد لینڈ کرنے کی امید میں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے ان مسافروں کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد پائلٹ ایرپورٹ کے بلکل قریب ایک ایسی بھیانک غلطی کرنے والا ہے جس سے یہ ہوائی جہاز ایرپورٹ رنوے کی بجائے رنوے کے الٹے ہاتھ ایرپورٹ کی امارت پر کریش کر سکتا تھا اسلام آباد ایرپورٹ پر رنوے تھری زیرو استعمال ہو رہا تھا اس رنوے پر آئیلس یعنی انسٹرمنٹ لینڈنگ سسٹم ہوائی جہاز کی محفوظ لینڈنگ کے لیے آلات موجود تھے جنہیں ٹیون کر کے جہاز رنوے کی سینٹر لائن کی سیدھ میں اور ٹھیک ٹھیک بلندی پر پرواز کرتے ہوئے لینڈ کر جاتا آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ایرپورٹ اور رنوے کے نزدیک خاص کر جہاز کی لینڈنگ والی سمت میں بلند امارتیں بنانا یا کوئی اونچا انٹینہ وغیرہ لگانا قانونن منع ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لینڈ کرنے سے پہلے ہوائی جہاز کو رنوے کی سیدھ میں نیچے آنے کے لیے ایک ایسی محفوظ جگہ مہیا کی جائے جہاں پر کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز کو کسی قسم کی بلند رکاوٹ سے ٹکرا جانے کا خطرہ نہ ہو اسلامواد ایرپورٹ پر رنوے تھری زیرو پر علات کی مدد سے لینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوائی جہاز اس محفوظ راستے پر پہلے سے چھپے ہوئے چارٹ کے مطابق ایک مخصوص بلندی تک نیچے آ جائے گا اس بلندی کو فیصلہ کن بلندی دیسیجن ہائٹ بھی کہتے ہیں عموماً اس کم بلندی تک آتے آتے پائلٹ کو رنوے نظر آ جاتا ہے اور اگر رنوے نظر نہ آئے تو رنوے پر لینڈ کرنے کی بجائے بلندی کی طرف پرواز کر جاتا ہے جسے ہم مسٹ اپروچ کہتے ہیں ایسا کرتے ہوئے وہ بالکل رنوے کے اوپر سے پرواز جاری رکھیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ ہوائی جہاز اسی ٹھیک راستے پر رہے اور دائیں یا بائیں نہ ہو اگر ہوائی جہاز اس راستے سے ہٹ کر فلائے کرے گا تو وہ نیچے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے کسی بھی بلند رکاوٹ کے ساتھ ٹکرا جانے کے امکانات ہوں گے شاہین ائر انٹرنیشنل کی اس بوئنگ سیون تھری سیون کو میں نے جہلم کے قریب ہیڈنگ تھری سکس زیرو ڈگریز دی جب ہوائی جہاز اسلامباد سے تقریباً پندرہ میل جنوب مشرق میں تھا تو میں نے اسے لیفٹ ہیڈنگ تھری فور زیرو الٹے ہاتھ مڑنے کا کہا اور ساتھ ہی اسے آئیلس رنوے تھری زیرو کے لیے کلیر کر دیا ٹرن لیفٹ ہیڈنگ تھری فور زیرو کلیر ڈالس رنوے تھری زیرو اب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہوائی جہاز اس ہیڈنگ تھری فور زیرو ڈگریز پر اس وقت تک فلائے کرتا رہے گا جب تک اسے رنوے کی سید یعنی سینٹر لائن دکھانے والا سگنل نہ مل جائے جیسے ہی وہ اس سگنل یعنی لوکلائزر کو پکڑے گا جہاز آٹومیٹیکلی مزید الٹے ہاتھ مڑ کر آئیلس پر اسٹراملش ہو جائے گا یعنی رنوے کی سیدھ میں آ جائے گا ابھی شاہین ائر کا یہ بوئنگ سیون تھری سیون ہمائی جہاز رنوے کی ایکسٹینڈڈ سینٹر لائن کی سیدھ میں آنے سے دو میل دور ہی تھا تو میں نے اسے ریڈار پر الٹے ہاتھ مڑتے ہوئے دیکھا میں حیران تھا کہ ابھی تو لوکلائزر یعنی رنوے کی سیدھ میں آنے والا سگنل تو دور ہے میں نے احتیاطاً اسے کال کر کے یاد دہانی کروائی ریپورٹ اسٹیبلشٹ لوکلائزر اس دوران ہوائی جہاز رنوے سینٹر لائن کی بائیں جانب سیدھا ہو چکا تھا اور اب وہ بالکل رنوے کی سینٹر لائن کے پیرلل یعنی برابر میں الٹے ہاتھ پر پرواز کر رہا تھا اور اپنی بلندی بھی کم کر رہا تھا میرے لیے یہ تشویش کن صورتحال تھی وہ اس لیے کہ ہوائی جہاز اس وقت لینڈنگ کے محفوظ راستے سے باہر الٹے ہاتھ پر پرواز کر رہا تھا جہاں وہ کسی بھی بلند رکاوٹ کے ساتھ ٹکرا سکتا میں نے دوبارہ پائلٹ کو پوچھا کنفرم اسٹیبلش ٹائلس یعنی کیا آپ لینڈنگ کے علات کے سگنل پر ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں تو پائلٹ نے کہا جی ہاں میرے لیے یہ شاکنگ تھا میں نے فوراں اسے بتایا کہ آپ ٹھیک جگہ پر نہیں ہیں اور آپ ٹھیک راستے کے بائیں جانے پرواز کر رہے ہیں نیکیٹیو یو آر ٹو مایلز لیفٹ اف ٹریک اس پر پائلٹ نے اسرار کیا کہ نہیں میں آئیلس پر ہی ہوں میں نے اس کی آئیلس کلیرنس کینسل کر دی اور اسے لینڈنگ کینسل کرنے کا کہا اور ساتھ ہی اسے دوبارہ بلندی کی طرف پانچ ہزار پانچ سو فٹ تک جانے کا کہا اور اسے بتایا اور اسے بتایا کہ آپ کو دوبارہ لینڈنگ کے لیے لاؤں گا اسی دوران آپ کاکپٹ میں آئیلس کے آلات چیک کر لیں ان کے اوکے کرنے پر میں اسے واپس پہلے والی پوزیشن پر لے آیا اور وہ اس مرتبہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے اسٹیبلش ہوا اور لینڈ کر گیا جہاز ایک خوفناک حادثے سے بچ گیا الحمدللہ جب جہاز لینڈ کر گیا تو میں نے پائلٹ کو کنٹرول ٹاور کے تھروں میسج کروایا کہ کیپٹن مجھے ریڈار پر فوراں فون کریں تھوڑی دیر بعد وہ فون پر آگے میں نے انہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا وہ اس سارے واقعے کو تھوڑا لائٹ لے رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کراچی واپس جا کر ہوائی جہاز چیک کروالیں گے میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے یہاں سے ڈپارچر پر پبندی لگا دی ہے جب تک آپ ریڈار پر آ کر خود نہ دیکھ لیں گے کہ کتنا خوفناک اپ نہیں ملے گا میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے لیے ریڈار پر ریپلے تیار کروا لیا ہے تھوڑی دیر میں دونوں پائلٹ ہزار ریڈار پر پہنچ گئے میں نے انہیں فوراں ریڈار کی سٹینڈ بائی سکوپ پر ریپلے دکھایا وہ بظاہر بہت حیران ہوئے میں نے انہیں بتایا کہ ان کی ریپورٹ فون پر ائر وردینس برانچ کو دی جا چکی ہے اور اب وہ صرف ایک ہی شرط پر فلائٹ واپس لے جا سکتے ہیں کہ آپ واپسی پر کراچی لینڈنگ کے لیے آئیلس استعمال نہیں کریں گے اور اس کے بعد آپ وہاں ائر کرافٹ سرویسیبل ہونے کا سیٹیفیکیٹ جمع کروائیں گے تو تب ہی یہ جہاز دوبارہ فلائے کرے گا اس کے بعد میں نے انہیں خداحافظ کہا ان کے جاتے ہی میں نے کراچی ائرپورٹ کنٹرول ٹاور میں فون کر کے اس پابندی کے بارے میں بتا دیا اصل کہانی تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میرے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی مجھے بھی بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ سب کیا واقعہ تھا شاہین ائر انٹرنیشنل کی اس لینڈنگ کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کراچی سے واپس اسلام آباد آنا تھا اس کے لیے مجھے شاہین ائر انٹرنیشنل کی فلائٹ میں کوکپٹ میں بیٹھ کر فیم فلائٹ کرنی تھی پروسیجر کے مطابق مجھے ڈپارچر سے پہلے شاہین انٹرنیشنل کی آپریشنز آفیس ریپورٹ کرنا تھا وہاں پر مجھے کوکپٹ میں جم سیٹ الارٹ ہونی تھی میں جب آپریشنز آفیس پہنچا تو اس وقت اس فلائٹ کے کیپٹن آئے ہوئے تھے اور ان کی بریفنگ ہو رہی تھی وہ سامنے شیشے کے پیچھے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے ان کی گفتگو سنائی دے رہی تھی آپریشنز آفیسر نے اندر سے ہی مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور انتظار کروں وہ بریفنگ کر کے آتے ہیں ابھی تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں اب میں وہاں آرام سے بیٹھا ان کی بریفنگ سن رہا تھا کیپٹن کو بریفنگ دی جا رہی تھی کہ اس فلائٹ پر جہاز کا آئیلس خراب ہے لیکن اسلام آباد کو یہ بتانا نہیں ہے اور آپ نے وہاں جا کر آئیلس اپروچ ہی ریکویسٹ کرنی ہے جب اسلام آباد ریڈار آپ کو آئیلس اپروچ کے لیے کلیر کر دے گا تو در حقیقت آپ ویو آر اپروچ فلائی کریں گے جو تقریبا تقریبا اس راستے کے ساتھ ساتھ تھی جب آپ کو رنوے نظر آ جائے گا تو فائنل ایڈجسمنٹ کر لیجئے گا بعد میں سوچنے پر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جس فلائٹ کو میں نے روکا تھا در حقیقت وہ بھی ایسا ہی کر رہی تھی جو آج اس فلائٹ کے کیپٹن کو بریف کیا گیا تھا لیکن اس روز وہ ٹھیک جگہ پہنچنے سے دو مل پہلے ہی مڑ گئے اب ذرا سوچئے کہ آئیلس خراب تھا اور صرف اس لیے کہ ہوائی جہاز آئیلس نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ نہ کر دیا جائے اور فلائٹس بند نہ ہو جائیں بتایا ہی نہیں بلکہ ہر فلائٹ پر مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈال کر فلائٹس آپریٹ کرتے رہے یہ بات اکل میں نہ آنے والی ہے یقین نہیں آتا کہ ایک ائرلائن ایسا کر سکتی ہے لیکن آنے والے ماہ و سال میں جو کچھ ہوا اس ائرلائن اور اس کے پائلٹس نے جو کچھ کیا وہ اسی واقعی کی طرح بلکل حیرت انگیز تھا شاید اس ائرلائن کا یہی خراب ڈسپلن اور خراب سیفٹی ریکارڈ تھا کہ ایک روز ہوائی جہاز لینڈ کرتے ہوئے اس کا نوز ویل ٹوٹ گیا اور ہوائی جہاز بال بال بچا شاید یہی وجہ تھی کہ ایک کیپٹن جو ریپورٹ کے مطابق نشے میں تھے اور ہوائی جہاز کو اڑاتے رہے اور پھر لاہور ائرپورٹ پر جہاز لینڈ کرواتے ہوئے رنوے سے نیچے اتر گئے شاید یہی پائلٹس کا نون پروفیشنل رویہ تھا کہ ان کا ایک اور ہوائی جہاز شارجہ میں ٹیکسی ویس پر سے یعنی ہوائی جہازوں کے آمدورفت کے راستے پر سے ٹیک آف کر گیا اور پھر یہ ائرلائن تباہ و برباد ہو کر بند ہو گئی میں حادثات کی بہت سی ریپورٹس پڑھنے کے بعد ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احساسِ ذمہ داری ریسپونسیبل بہیوئر اور پروسیجرز کو فالو کرنا ہی حادثات سے بچنے کا واحد راستہ ہے جہاں پروسیجر وائلیشن ہوگی وہیں حادثہ ہوگا میرے چینل پر شاہین ائرلائنز کی اس پرواز پر ایک ویڈیو موجود ہے جس میں پائلٹ نشے میں تھے اور لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرتے وقت حادثے کا شکار ہو گئے اس وقت سکرین پر آپ اس کا لنک دیکھ رہے ہیں آپ اسے کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کو ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ